فاروق احمد الوی میرا نام ہے وحدت روڈ سے آئے ہوں راکھ سب آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے قرآن کریم کی روشنی میں تخلیق انسانی کا مقصد خود پروردگار نے بیان فرمایا ہے وَمَا خِلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے علماء فرماتے ہیں کہ عبادت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کی معرفت ہو جائے جب ایک آدمی کلمہ ہی نہیں پڑتا وہ اللہ کی عبادت کیسے کر سکتا ہے تو یہاں عبادت سے مراد معرفت ہے اس کا مطلب ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے مقصد تخلیق میں کامیاب ہو گیا ہے اور جو اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا اور ساری زندگی بھٹکتا رہتا ہے تو وہ اپنے مقصد تخلیق میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے سے اللہ کی معرفت نہیں ملتی اس کے لیے در نبوت پر سر جھکانے کی ضرورت ہوتی ہے دامان نبوت ہاتھ میں تھامنے کی ضرورت ہوتی ہے جس نے نبوت کے سہارے کو اور وسیلے کو چھول دیا وہ گمراہ ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا کس طرح کسی نے سورج کی تپش کو دیکھا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا کسی نے چاند کی چاندنی کو دیکھا اس کے سامنے اپنی جبین نیاز رکھ دی کسی نے پانی کی روانی کو دیکھا تو اس کو اپنا معبود مان لیا کسی نے درختوں کے سبزے کو دیکھا تو اس کو اپنا مسجود مان لیا کسی نے جانوروں سے نفع بخشی کے پہلو کو دیکھا اسے خدا کا درجت دے ڈالا کسی نے جانوروں سے نقصان کے پہلو کو دیکھا تو خوف کی وجہ سے اسے اپنا معبود حقیقی تسلیم کر لیا یہ مختلف مرحلے ہیں جب نبوت کا وسیلہ ہٹ جاتا ہے تو پھر انسانی عقل بھٹک جاتی ہے اسی لیے کہتے ہیں کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر یہ سارے مرحلے اس وقت تک ہے کہ جب انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے اگر نہ پہنچ جائے تو وہ تو پھر بھٹک جائے گا منزل مقصود تک کیسے پہنچتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبوت کا دامن تھاما جائے رب کی معرفت اتا ہو جائے گی مثلا ایک چائے کی پیالی ہے میرے مرشد کریم رحمت اللہ علیہ مصال دیتے تھے کہ چائے کی پیالی ہے وہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے تو آپ اس میں کئی گھنٹے دیکھتے رہیں کہ اس میں میٹھا ہے یا نہیں ہے آج کل تو شگر کا پرابلم بہت زیادہ ہے تو پوچھنا پڑتا ہے کہ اس میں چینی ہے یا نہیں ہے تو گھنٹے آپ دیکھتے رہیں آپ کو نہیں پتا چلے گا آپ انگلی ڈال لیں اس میں نہیں پتا چلے گا کوئی کان میں ڈال کے چیک کرنا شروع کر دے نہیں پتا چل سکتا سونگ کے نہیں پتا چل سکتا ایک ہی طریقہ ہے اس کا کہ اس کے ایک قطرے کو آپ زبان پر رکھیں تو قوت ذائقہ فوراں فیصلہ سنا دے گی کہ اس میں میٹھا ہے یا نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ کی مارفت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ انبیاء اور رسل کا راستہ ہے اور فائنل راستہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا راستہ ہے جو اس سے ہٹ کر رب کو ڈونڈنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی رب تک نہیں پہنچ سکتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے اسی لیے فازل شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے بیان کیا با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو یہ سوچنا اس پر اسلام پابندی نہیں لگاتا غور و فکر کریں ریسرچ کریں سارے کام کریں لیکن نبوت کے وسیلے کے ساتھ کریں گے تو بچیں گے ورنہ گمراہ ہو جائے گے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کا دامن تھامنے کی اور کیونکہ فائنل نبوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اب خاتم و نبیین ہیں آپ کے بعد کسی اور نبی رسول نے نہیں آنا اس لیے آپ کے دامن کو تھامے بغیر اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب تک پہنچ جاؤں گا تو وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کبھی بھی رب تک نہیں پہنچتا